سپرہ کے سامنے آیا بڑا سچ کوئیل نہیں بلکہ پربھا نے سپرہ کو ماننے کی کی تھی کوشش سپرہ کے اوپر ڈالا تھا جہر یہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں کلرز ٹی وی شو سوہاگن کی جس کا آنے والا اپیسوٹ کافی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے جہاں شو کے اپکمنگ ٹریک میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سپرہ اپنے موت کے لیے کوئیل کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی کیمراز دکھاتی ہے جہاں پر سبھی گھر والوں کے سامنے سپرہ کو کیمرہ میں کچھ خاص نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن جیسے ہی سبھی گھر والے چلے جاتے ہیں سپرہ بیک کر کے دیکھتی ہے اور سپرہ کو معلوم پڑتا ہے کہ کوئل کا بھیجا ہوا کوئی گھنگٹ اوڑ کر آئی عورت یہاں پر سپرہ کو ماننے کی کوشش کی ہے سپرہ کے لیے ناک کو چھوڑ کر گئی ہے ایسے میں سپرہ کافی بری طریقے سے شاکٹ ہو جاتی ہے اور اس عورت کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے جہاں پر سپرہ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ پربھا ہی ہے اور ایسے میں سپرہ پربھا کا یہ ست سبھی گھر والوں سے چھپا لیتی ہے لیکن اکیلے میں سپرہ پربھا سے سوالات کرتے ہوئے نظر آتی ہے پربھا اپنے گناہ قبول بھی کر لیتی ہے لیکن سپرہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہے سپرہ خود کو پریشان کرتی ہے خود کے اوپر بزلی کے چھٹ کے دینے کی بات کہتی ہے سپرہ بزلی کے تاروں سے جکڑی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر سپرہ کو اس حالت میں دیکھ کر پربھا کافی بری طریقے سے ایموشنل ہو جاتی ہے اور سپرہ کے سامنے اپنی ساری سچائی کھول کر رکھ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ پربھا کو کس طریقے سے کوئیل نے پلیک میل کیا تھا تب جا کے پربھا نے یہ سب کچھ کیا ہے بیل تو اس پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کامنٹ کے جڑیے جھرور بتائیں ساتھی چانل کو سبسکرائب کریں